بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمیرا حنیب ویلکم ٹو ای 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 زی سٹور اور آج ہم آپ کے سامنے اپنی ایک نئی پروڈکٹ کے ساتھ حاضر ہیں اپنی ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ ہماری آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو دیکھیں ان پر ہمیں کمنٹس دیں ریویوز دیں ہماری ریویو کے بعد اپنا ریویو دیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا ریویو اور اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو ہم بتا نہیں پائے ہیں نیکسٹ میں ہم اس کے مینویلی آپ کو ہر چیز اور فیچرز کے بارے میں سمجھا سکیں کیونکہ ہماری پوسیبیلٹی یہیں تک ہوتی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کم وقت میں پوری چیز جو ہے نا ہم اوورویو دے دیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم پریکٹیکلی یہاں پہ سوچ آن کر کے اور اس کو چلا کر اس میں کچھ ڈال کے بتا نہیں پاتے کیونکہ ان کو خالی چلانا جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ کچھ چیزوں کے اویلیبیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو پریکٹیکلی آپ کو کر کے بتا نہیں سکتے اور جیسے کہ اب سیزن چل رہا ہے سردیوں کا اور ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں دل کرتا ہے کہ انسان سوپ پیے مزے مزے کے گرم گرم پیالے میں ڈل کے ہمارے پاس متنجن نہ جائیں بہت ساری چیزوں کے تو سوپ ایک ایسی آئٹم ہے جو سب پینا پسند کرتے ہیں چھوٹے بڑے سب بڑے بھی اور آج کل ویسے بھی تھوڑا سا بیماریوں کا اٹیک ہے تو کوشش یہ ہی کریں کہ سوپ کا استعمال زیادہ کریں تو اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے آج جو کہ مورفی ریچرڈ والوں کی ہے یہ مورفی ریچرڈ اس کا برینڈ ہے اور یہ ایک سوپ میکر ہے ہمارے سوپس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دیا انہوں نے کہ بس ایجی ٹو کوک ہے اس پہ ہم اپنے جتنے بھی جو بھی چیز ہم کوک کرنا چاہ رہے ہیں اس کی انگریڈینٹس کے اندر ڈال کر اور اس کو بس ایک پلاغ ان کی دوری پہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں آرام سے کافی مضبوط چیز ہے اس کے اندر جو گرائنڈر لگاوا ہے وہ بھی اچھی قوالیٹی کا اور مضبوط لگاوا ہے اور بڑا لگاوا ہے اس کا بلے جس سے آپ اس کو ازیلی اپنے کسی بھی قسم کا سوپ بنا سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ آپ کے لیے موڈز دیئے ہیں کہ کس موڈ پہ آپ بنانا چاہتے ہیں ان موڈز کو میں آپ کے سامنے دکھاؤں گی کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا ہو ہے کہ یہاں پہ آپ سموڈ بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی سوپ جس میں آپ کسی قسم کا کوئی چنک نہیں چاہتے سموڈ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ بلکل سموڈ موڈ پہ آپ رکھ کر آن کر اس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کی جو بھی چیز ہے وہ بلکل میش ہو جائے گی بلکل اس کو سموڈ سا ٹیکچٹر بن جائے گا اسی طرح چنکس میں ہے پھر اسی طرح آپ درینگز یعنی کسی بھی کسی بھی کسیم کے ڈرینگ کو بھی جو آپ ایز ڈرینگ پینا چاہتے ہیں سوپ کے لیے وہ آپ اس کو اس موڈ پہ رکھ کے بنا سکتے ہیں پھر چنکس ہوتے ہیں جو موٹے موٹے حصوں میں آتا ہے اس میں انہوں نے برائیٹی آف آپ کو قوالیٹی دے دی ہے کہ آپ کس طرح کا سوپ آرام سے بنا سکتے ہیں تو سبردست چیز ہے بہت خوبصورا چیز ہے اور استعمال میں بھی بہت آسان ہے میں بھی آپ کو پلگ ان کر بھی دکھاؤں گی چلتی کس طرح ہے اس کے موڈ کیسے پتا چلتے ہیں آپ ان کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو کچھ پریکٹیکل ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے اپنی ویڈو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم اسے پریکٹیکل بہت زیادہ نہیں دے سکتے آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ مشین کے پاس کچھ چلانے کے لئے چیز کچھ کچھ چیز بنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی تو ہم پاس ہوگی نہیں کیونکہ بنا نہیں سکتے تو میں بس صرف آپ کو plug in کر کے اور جس طرح چیج ہوتے ہیں وہ میں آپ کو چھہتے سکتے ٹھیک کھے تو ابھی ہم اس کو پلگن کرتے ہیں اس کی بیپ نے آپ کو بتا دیئے کہ میں سٹارٹ ہوں ریڈی ٹو گو ہوں اس ریڈی ٹو گو کے لیے آپ نے سب سے پہلے موڈ کو سلیکٹ کرنا ہے سمود رکھنا چاہتے ہیں وہ روٹیٹ ہو رہا ہے سلسل اپنی سپیس بدل رہا ہے آپ نے اگر چنکس میں رکھنا ہے تو آپ چنکس پہ کلک کر دیں گے جیسے کہ ہم نے اس موڈ پہ بلینڈنگ موڈ پہ ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ سٹارٹ یہاں سے ہمیں اس کو زیادہ نہیں چلانا چاہوں گی لیکن یہاں سے جب ہم سٹارٹ دوبائیں گے تو وہ بلینڈنگ سٹارٹ کر دے گا اور ساتھ ساتھ ہیٹنگ بھی ہوتی رہے گی چیز کوک بھی ہوتی رہے گی اور بلینڈ بھی ہوتی رہے گی یہ اس کا پروسس ہوگا اور جو بھی آپ نے موڈ سلیکٹ کرنا ہوگا آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور ایسے جیسے جیسے وہ بلینڈ کر کے ادھر ہوتا ہے آپ اس کو موڈ کو پھلی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو موڈ آپ لکھنا چاہیں گے اسی موڈ پہ وہ اکے ہو جائے گا تو یہ ہمارے ایک سوک میکر یعنی کہ بلینڈر جیسر ہے یہ ایک طرح سے اس میں جوز بھی انہوں نے جوز کا بھی آپشن دیا ہے کہ اگر کوئی جوز بھی بلینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو کھولنے کے لیے آپ یہاں سے اس کا یہ اوپر ہینڈل ہے یہ بہت ایزیلی کھل جاتا ہے اور یہ اس کے اندر کا بلینڈر ہے بلینڈر کا بلیڈ بہت زیادہ شارپ ہے زبردرست اچھی زبردرست موٹر لگی ہوئی ہے ہیوی قسم کی اور زبردرست تھی اس کی کپیسٹی ہے آپ ٹو لیٹرز ایزیلی بنا سکتے ہیں اس میں وان لیٹر ٹو لیٹر جو بھی آپ نے چیز بنانی ہے جو بھی سوپ بنانا ہے وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں آسان سا اس کا استعمال ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹیو چیز نہیں ہے اس کو آپ نے ایزیلی بس یہاں پر پریس کرنا ہے یہ ایز میں ایزیسٹ ہو گیا اٹھانے کے لیے بس یہاں سے آپ اس کو ہینڈل کو اوپر کریں گے اٹھا لیں گے اور یہ کھل جائے گا اس کے ساتھ سر جاتے گے پاور کیبل لگتی ہے اور یہی والی یہ والی پاور کیبل ہوگی اور آپ کا جو ہے نا سوپ میکر زبردرست سا اوکے ہو جائے گا تو ایک سدیوں کی بہت خوبصورت سی پروڈکٹ ہے ایزی ہے استعمال میں بھی اور آپ کی جو سوپ بنانے کی مشکل ہے اس کو بھی بہت جلدی سے آسان بنا دے گی تو ضرور میری ایڈوائیس ہے کہ آپ اس کو یوز کریں پرچیز کریں ہماری سٹور سے کریں یا آپ کو جو بھی نیر بائی اچھا جو ہے سٹور ہے جہاں سے اس کی اویلیبیلیٹی ہے آپ سٹور اس کو اویلیبیل کریں اویل کریں ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو اچھی پرائز میں اس کو جو ہے افراہم کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ ہماری سٹور کو وزٹ کریں گے تو باقی یہ تھا ہمارا ریویو ایک سوپ میکر کے لیے اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ریویو کے لیے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے دعاو میں یاد رکھئے گا موسیقی